ہم آج تو جو سمات میں جو دھماکے دار میں کہتی ہوں کہ الفاظ بھی استعمال ہوئے مقالمہ بڑا دھماکے دار رہا اور جو چیف جسس صاحب ہیں انہوں نے ہی ماضی میں اس کیس کا فیصلہ بھی دیا تھا فیضاباد دھرنا کیس کا اس وقت بھی بہت سی چہمگوئیاں بھی ہوئیں اس وقت بھی کہا گیا کہ یہ فیصلہ غلطیوں سے بھرا پڑا ہے لیکن پھر جو ہے وہ نظر سانی درخواستیں بھی لے کر گئے اب کیا وجہ ہے کہ یہ درخواستیں واپس لی جا رہی ہیں کیوں اس سے واپس ہٹا جا رہا ہے دیکھیں میرا خیال سے اس کا کلی طور پر جائزہ لینے سے پہلے تھوڑا سا ہمیں بیک گراؤن میں جانا پڑے گا کیونکہ بہت ضروری ہے کیونکہ فیضاباد دھرنا فیصلہ جو ہے وہ سمجھنے کے لیے تھوڑا سا بیک گراؤن میں جانا دیکھئے آپ کو یاد ہے کہ فوج کی طرف سے ایک پروجیکٹ عمران بنا کیسے بنا وہ سب کو معلوم ہے کس طریقے سے الیکشن منور کیا گیا الیکشن کے ریزلٹ کو منور کیا گیا پھر ایک پارٹی کھڑی کی گئی پھر اس کی سپورٹ کے لیے ایک اور جماعت کھڑی کی گئی جس کو ٹی ایل پی کے نام سے لوگ جانتے ہیں یہ جب سب کچھ ہو رہا تھا تو پوری دنیا میں پاکستان کا تماشیہ بہت بنا ہو اس لیے کہ ایک تو اس دھرنے کی صورت میں ہم نے دیکھا کہ جو حکومت وقت ہے وہ بلکل یہ غمال ہو کے رہی تھی اگر آپ کو وہ منظر نامے سارے یاد ہوں دنیا بھر میں یہ کہا گیا کہ دہشتگردی جو ہے وہ پاکستان سے کبھی ختم ہوئی نہیں سکتی اور اب حکومت اب حکومت پرستی میں دہشتگردی کے یہ مناظر جو ہیں وہ سب نے دیکھے ہیں میرے خیال سے کسی کو بھولا نہیں چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ اس فیصلے کو کی امپلیمنٹیشن کو چار سال تک کیوں لٹکایا گیا کون ذمہ دار ہے حکومت نے اس پر عمل نہیں کیا ججو نے اس کی بھی سماعت نہیں کی اٹرانی جنرل نے اسرار نہیں کیا کہ اس اس کیس کو جلدی سے لگائیں جو بھی ذمہ دار ہے اس کا یوم حساب تو شاید بہت سٹرنگ لفظ ہو جائے گا لیکن اس سے پوچھ گشت تو اب ہونی ہے جو اس وقت کے سٹیک ہولڈرز تھے جن میں سے چھے لوگوں نے چھے اداروں نے اچھے افراد نے نظر سانی پیٹیشن دائر کی تھی وہ سارے کے سارے جو ہیں اپنی اپنی تلخواستے بغل میں تو باگے باگ گئے سب کہہ رہے ہیں جی ہم تو نہیں چاہتے کہ اس کو ریویو ہو یاد ہے نا جی یاد ہے اس کے اوپر انہوں نے پھر سوال پوچھے ہیں انہوں نے کہا جی مجھے یہ بتائیں ذمہ دار کون ہے ہم چیف جستر صاحب کا جو آج لبو لہ جا تھا وہ قطن انتقامی نہیں تھا ہم لیکن اس اعتبار سے وہ مکمل confidence کے ساتھ بات کر رہے تھے کہ اگر اس فیصلے پر عمل ہو جاتا تو پھر اسی نویت کے جو بعد میں انسیڈنٹس ہوئے ہیں ان سے بچا جا سکتا ہے جو بعد میں دوہزار سترہ میں دہرنا ہوا ایپسلوٹی ایک وہ نہیں ہے اس کے بعد لانگ مارچ یاد رکھیں ٹی ایل پی کا پھر لاہور میں کیا ہوا تھا یاد رکھیں کراچی میں کیا ہوا تھا یاد رکھیں وہ کہتے ہیں کہ جب آپ جتوں کو انکراج کریں گے ان کے خلاف ایکشن نہیں لیں گے تو ایسے سانحات بار بار ہوں گے سٹریٹ پاور کا غلط استعمال کہہ سکتے ہیں یہ بھی ان کا سوال جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے اب دیکھیں اگر تو ججوں نے تاخیر کیے سماعت کرنے میں تو وہ تو قاضی صاحب خود پوچھ لیں گے اچھا اور ایک بات یہ تیہ ہے کہ صرف اٹرنی جنرل کو جرمانہ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا جو جو بھی اس کا ذمہ دار ہے اس اس کی گریبان تک ہاتھ جانا چاہیے چاہے وہ جنرل باجمہ ہیں چاہے وہ فیض حمید ہیں چاہے وہ کوئی بھی ہے اور مجھے ایسے اشارے آج کے اس سماعت میں اور فیصلہ لکھنے میں دکھائی دے رہے ہیں کہ جو بھی جتنا بھی مرضی سٹرونگ کیوں نہ ہو اس تک ہاتھ پہنچنا چاہیے دلیلیں انہوں نے دی پہنچنا چاہیے پہنچے گا پہنچنے والا ہے انہوں نے کہا کہ آپ کی تو اوقات ٹوٹل یہ ہے کہ آپ سعید رزوی صاحب جو تھے حروم اللہ ان کے درجات بلند کرے ان تک نہیں پہنچ سکے تو اب باقیوں تک کیسے پہنچتے خادم رزوی ہاں سوری خادم رزوی تک نہیں پہنچے تو پھر باقیوں تک کیسے پہنچتے یہی نہیں انہوں نے پھر یہ بھی کہا کہ ہمیں تو آپ تیع کر کے یہ بتائیں کہ اس کا ذمہ دار کون ہے اب ذمہ داروں کی جب بات آئے گی تو پھر بات دور تلک جائے گی بات نکلی ہے تو پھر دور تلک جائے گی بہت دور تک جائے گی اب ذرا تھوڑا سا اور اس کا ایک اور انگل سے جائزہ لے لیتے ہیں کتنی دور جائے گی یہ آپ نے ذکر نہیں کیا کس کا کتنی دور جائے گی وہ آپ نے ذکر نہیں کیا میں آہستہ آہستہ آ رہا ہوں اس طرف بھی آپ فکر نہ کریں ٹھیک ہوگا کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ نواز شیف کے بھاگ کھل گئے ہیں اچھا وہ کیسے ہیں فیض امید اور جنرل باجوہ اور سابق چیف جسٹسز اب پکڑ میں آ جائیں گے لوگوں کا خیال ہے انٹرپیٹیشن ہے خاص طور سے اس کیس کے دوبارہ لگنے سے اور آج کی پروسیڈنگ سے یہ ری ایکشنز بتا رہا ہوں آپ کو دوسری بات یہ ہے کہ ان کا خیال یہ ہے کہ حکومت آئی ایس آئی یہاں تک کہ پی ٹی آئی نے بھی ہاتھ تو اٹھا لیئے اپنے لیکن جو فیصلہ کرنے جا رہے ہیں اس کیس کا قاضی فائزیز صاحب اس سے بچے گا کوئی نہیں دھرنے والے سارے تو دھرے جائیں گے یہ تو میں آپ کو بسوک سے کہہ رہا ہوں اچھا ٹھیک ہو گیا جی ٹھیک ہو گیا اب آگے چلتے ہیں جناب نمائے بات یہ ہے کہ جو عدالتی ذمہ دار ہیں ان کے خلاف بھی ایکشن ہوتا وہ مجھے دکھائی دے رہا ہے یہ میری انٹرپیٹیشن ہے اچھا جج صاحب نے جب جج صاحب کے کنڈکٹ سے آج کی پروسیڈنگ سے یہ فضاء بنتی جا رہی ہے کہ جو بھی اس کا ذمہ دار تھا چاہے وہ عدالت میں بیٹھے لوگ تھے چاہے وہ فوج میں بیٹھے لوگ تھے چاہے وہ سیاسی سیاسی میں بیٹھے لوگ تھے چاہے حکومت میں بیٹھے جان پکڑ تو آپ سب کی انہی ہیں تو بخاری صاحب یہ پھر خالی اٹرنی جنرل کی سرزنش کرنے سے کوئی فائدہ ہوگا دیکھئے میں نے آپ سے پہلے ارض کیا کہ آپ جربانہ but does that mean کہ معاملہ سولج گیا ہے exactly وہ تو ایک جس کو کہتے ہیں ڈراؤا دینا ہاں ڈراؤا دیئے اصل میں ان کا اسرار یہ ہے چیف جس صاحب کا کہ یہ آپ کی درخواستیں واپس لینا کافی نہیں ہیں اچھا آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ میں سے کس کی کیا کیا ذمہ داری تھی جس نے نہیں بھائی مثال کے طور پر انہوں نے الیکشن کمیشن کو کہا خاص طور سے نام لے کے بھائی آپ تو اب ازاد تھے آپ آج ازاد ہیں یا آپ کبھی بھی ازاد نہیں ہوگئے کیونکہ ہم نے یہ دیکھا کہ ایک شخص ہاتھ میں سٹک لے کے آرکیسٹرا کو گائیڈ کر رہا تھا اور باقی سارے ساز بجا رہے تھے کتنی خوبصورت مثال ہے لیکن کتنی گمبیر مثال ہے اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ بتائیں کہ وہ ڈنڈا کس کے ہاتھ میں تھا اور الیکشن کمیشن سے یہ بھی کہا ہے کہ یہ بھی بتائیں کہ بھئی نظر سانی کی درخواست دائر کرنے کو کس نے کہا تھا وہی نا وہی تو بات تو بات تو اصل یہی ہے کہ ہی وانٹس ٹو ڈو کہ یہ سارے افیر کو دھرن جو فیضاباد دھرنہ ہے اس کو کون مینج کر رہا تھا اب آگے چلتے ہیں تھوڑا سرم میرا خیال سے اب ہمیں انتظار کرنا چاہیے جو وقفہ دیا ہے عدالت نے ایک مہینے کا ٹائم ہے اس میں انہوں نے کہا کہ ستائیس اکتوبر تک آپ لوگ سارے اپنا جواب جمع کروا دیں اور یکم نومبر کو کس کو دوبارہ سما دوں نہیں تین نومبر ہے یکم نومبر کو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو دوبارہ سنیں گے مجھے نہیں لگتا کہ اس سے لمبا چلے گا اس کی پروسیڈن کو بہت طوالت پکڑتے میں نہیں دیکھ رہا اس لیے کہ فیصلہ آلڈی ہو چکا ہے اس کی امپلیمنٹیشن کا مسئلہ ہے اچھا تو بخاری صاحب ایک تو نظر سانی کیس جیسے کہ آج چیف جسٹس نے بھی کہا کہ نظر سانی کیس اگر واپس لیا بھی گیا تو کیا وہ فیصلے پر فرق پڑے گا فیصلہ تو پہلے سے ہو چکا ہوا ہے اب اس کی امپلیمنٹیشن کا ہے نظر سانی درخواست اگر واپس لے لیتے ہیں تو پھر فیصلے پر کیا اثر پڑے گا فیصلے پر تو کوئی اثر نہیں پڑے گا دیکھیں وہ بار بار پوچھ کیا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں بھائی آپ نے نظر سانی درخواست جب جمع کرائی تھی تو یہ کہا تھا کہ اس فیصلے میں بہت غلطیاں ہیں بتائیں نا کیا غلطیاں ہیں تو جواب کسی کے پاس نہیں سب بھاگنے کے چکر میں ہے اب وہ بھاگنا جو ہے وہ تکمیل تک پہنچے گا کے نہیں یہ سارا کچھ دیکھنے والا وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ نام لیتے وہ ڈرے ہوئے کیوں ہیں کس سے ڈر رہے ہیں آپ اب وہ بار بار اکسا رہے ہیں کہ نام لے نا بتائیں نا کہ اس وقت کس نے کہا تھا کہ یہ کرو کس نے کہا تھا یہ نہ کرو آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے وہ نام کون سے ہے جہازہ پی ٹی آئی کی حکومت ہو اس وقت کی اس وقت فوجی قیادت ہو اس وقت کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کی قیادت ہو جو جو بھی ذمہ دار ہے اس کا ہر شرط تمہیں نہیں کہہ سکتا لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ان کو اب اپنے کیے کا حساب دینا ہوگا دینا ہوگا اور ایک ایسی روایت بننے جا رہی ہے یہاں کہ کوئی شخص انصاف سے بالہ تر نہیں ہے تو بخاری صاحب عمل درامت کی بات کیا آپ نے تو عمل درامت ہوگا کیسے اور کرے گا کون دیکھئے عمل درامت تو بیٹھی وہی حکومت چاہے آج ہے چاہے آنے والی حکومت ہے عمل درامت تو کرنا پڑے گا پچھلے دنوں سے ہم سن رہے ہیں نا ہم سوشل میڈیا کے اوپر بھی اس کی باز گشت ہے کہ جی فیض امیر سب پکڑے جانے والے ہیں گرفتار ہونے والے ہیں اگر اپنے فیصلے کی implementation میں سپریم کورٹ سیریس ہے تو تو فیصلہ آپ کو پتہ کیا ہوگا سپریم کورٹ عمل درامت کروائے گی absolutely اس کو کروائے بغیر چارہ نہیں ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ جسٹس جو ہے وہ پرویل کرے اور لوگوں کا confidence بنے عدالتوں میں کہ ہاں یہ اپنے فیصلوں پر عمل درامت کرا سکتی ہیں بھئی گندے فیصلوں پر بھی تو عمل ہوئے ہیں نا کتنی مثالیں دوں میں آپ کو گندے فیصلوں پر غلط فیصلوں پر یا گندہ میں جان کے ذرا تھوڑا سا وزن ڈالنے کیلئے کہہ رہا ہوں آپ مجھے بتائیے پاناما کیس کا کوئی جواب ہے ہم کہ بات شروع ہوئی ہو پاناما سے اور ختم ہو اکامہ پر اکامہ پر disqualification کوئی ہے اس کا توڑ آپ مجھے بتائیے آرٹیکل سکسی تھری اے جو ری رائٹ کیا گیا پجاب میں حکومت ان کو دینے کے لیے کوئی ہے مثال اس کی تو کھلوار کیا گیا قانون کے ساتھ اس کے بارے میں کوئی دور آئے جو ہیں وہ نہیں ہیں جسٹر وہ شیخ رشید صاحب کدھر ہے وہ آج ان کا وکیل جو آپ پتا بتائیں کہاں ہیں میں تو خیر پتا ہے کہاں ہیں وہ لیکن نوے تو ہمیں بھی بتائیں کہاں ہیں لیکن اس وقت جو نعرے مارتے تھے ایک اور حوالہ دیا جو چیف جسٹر صاحب نے بڑا مزے کہا وہ یہ تھا کہ جن کو جمہوریت کے لیے جو مرے جاتے تھے جو کینیڈا میں انہیں کہیں نا واپس آئی ہیں جمہوریت کے لیے پتا ہے نا کس کی طرف ہی جا رہا ہے یہ مولانا تحرول قادری علامہ تحرول قادری صاحب کا حوالہ جنہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ مل کے دھرنا دیا تھا جو مطلب کہنے کہ یہ ہے کہ اب اگر سچ بولنے کی روایت چل نکلی ہے تو میں میڈیا سے بھی عوام الناس سے بھی سیاسی قیدت سے بھی یہ مطالبہ بھی کر رہا ہوں اور توقع بھی رکھتا ہوں کہ وہ انپلیمنٹیشن آف سپریم کورٹس ججمنٹ میں رکاوٹ بننے کی بجائے فسیلیٹیٹ کریں کورٹ کو تاکہ آئندہ کوئی تعلی آزمہ اس قسم کی جرت نہ کرے یہ بہت ضروری ہے ورنہ اس ملک کا نہ سسٹم چلے گا اور نہ یہ ملک میں کوئی افیکٹیبلی حکومت کر پائے گا یہی کچھ ہوتا رہے گا اب آجائیں جناب اس طرف کہ جن صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم اب عدالت کو کسی سیاسی جماعت کے مفادات کے لیے استعمال نہیں ہونے دے گے بڑا بازے پیغام ہے کسی کے لیے بھی استعمال نہیں ہونے دے گے میری انٹرپٹیشن یہ ہے کہ جج صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے تو ہوتی رہی ہیں اور آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے ہوتی رہی ہیں جس طرح کی سہولت کاری ساکم نصار صاحب سے شروع کر کے آصف سعید خوصہ گلزار صاحب اور پھر بندیال صاحب نے کی بھی یہ پوری دنیا کی سیاہ ترین حکومتوں میں بھی یا عدالتوں میں بھی اس کی کوئی پیرل مصال آپ کو نہیں ملے گی یہ ہے وہ مجرم یہ قوم کے مجرم بھی ہیں یہ انصاف کے مجرم بھی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی حرج نہیں ہے ان لوگوں کو مثال بنایا جائے تاکہ آئندہ کوئی تالے عازمہ اس قسم کی کوشش نہ کرے اگر یہ نہ کیا گیا تو پھر بھٹو کی طرح کے نواز شریف کی طرح کے فیصلے جو ہیں وہ ہوتے رہیں گے اور مجھے آپ یہ بتائیے ان لوگوں سے کیوں نہ پوچھا جائے چاہے وہ عدالت میں تھے یا جہاں بھی تھے کہ بھائی یہ ایک فوجی ڈکٹیٹر کو جو آپ نے اختیار دیا تھا کہ آپ آئین تین سال تک اپنی مرضی سے امنٹ کر لیں وہ عدالت ہی تھی نا کوئی عورت نہیں تھا اور سپریم کورت تھی نا تو مطلب کہ انہیں کہے کہ ان لوگوں سے جب تک آپ اس کا حساب نہیں مانگیں گے ان لوگوں کا جب تک حساب نہیں ہوگا جس کی بات بڑے واضح طور پر آج انہوں نے کہی کہ میرا بھی حساب میرا بھی حساب انہوں نے خود سے حساب شروع کرنے کی طرح ہے اور جب چیف جیسرس یہ کہے کہ میرا بھی ہوگا تو پھر کہ کوئی ایکسپشن ہے نہیں رہی نہیں جاتی تو بخاری صاحب اگر اس فیصلے پر عمل درامت ہو جاتا ہے تو منظرنامہ کیا ہوگا نیا منظرنامہ کیا اگر آپ شبخون ماریں گے اگر آپ اپنی خواہشات جو ہیں میں بتاؤں آپ کو ہونسٹلی ٹوٹل یہ ڈراما فیصلہ باد والے دھرنے والا گھڑا گیا تھا اس لیے کہ باجبہ صاحب کو ایک سنڈی چاہیے تھی اور اس کے بعد فیض عمید صاحب کو آرمی چیف بننا تھا یہ دو ایلیمٹ تھے جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا جو ایکسٹینشن تو مل گئی تھی بعد میں وہ تو مل گئی کس نے دی تھی اینیوی جس نے بھی دی تھی میں ان تمام سیاستدانوں کو ذمہ دار سمجھتا ہوں لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں یہی کاز بنی تھی پروجیکٹ عمران خان کی اس کو لانچ کیا گیا کس طرح سے لانچ کیے گا مختصرا بتا چکے ہیں لیکن میرے خیال سے ساری دنیا کو پتا ہے اور دوسری بات یہ کہ عدالت بھی خود کہہ رہی ہے کہ ہم کوئی ایکسپشن نہیں ہے اگر ہم جنرلوں کا احساب کرنے کی بات کرتے ہیں اگر ہم سیاستدانوں کا بیروکریٹس کا بزنسمن کا احساب کرنے کی بات کرتے ہیں میڈیا کا احساب کرنے کی بات کرتے ہیں تو اپنے احساب کرنے کی بات کرتے ہیں میرے خان سے that is the strongest message of today's proceedings میرے خاندے کی بات کرنے کی بات کرنے کی بات کرنے کی بات کرنے کی